بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا سٹڑھی کر رہیں چپٹر نمبر ٹو کو ویکٹرز اینڈ ایکلیویز اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے آپ کا فیزیکل کونٹیٹیز فیزیکل کونٹیٹیز ایسی کونٹیٹیز کو کہا جاتا ہے جن کی میجرمنٹ پوسیبل جیسے اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ اس روم کی لیند کی پر میج کرنی ہو تو آپ میٹر اور کے مدد سے اس روم کی لیند بتا سکتے ہو کہ فائی میٹر ہے یا تھیری میٹر ہے اسی طریقے سے آپ کو ٹیمپریچر کی پر میہش کے کہا جائے تو آپ ٹیمپریچر کی پر میہش بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تھرمومیٹر کی مدد سے تو فیزیکل کونٹیٹیز ایسی کونٹیٹیز ہیں جن کی میجرمنٹ پوسیبل فیزیکل کا لفظ فیزیکل سے ڈرائیو ہے اس کے اندر فیزیکل کے اندر ایسی کونٹیٹیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو فیزیکل ہیں نون فیزیکل کونٹیٹیز کو اس جس کے اندر ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے تو اگر ہم بیجرمنٹ کو بیس بنا کے فیزیکل کونٹیٹی کو دیکھا جائے تو اس کے دو پارٹس ہیں پہلا پارٹ سکیلرز اینڈ ویکٹرز ایسی کونٹیٹیز کو کہا جاتا ہے ایسی فیزیکل کونٹیٹیز کو کہا جاتا ہے جن کی ڈائریکشن ہو ڈائریکشنل کونٹیٹیز بھی کہا جاتا ہے ویکٹر کونٹیٹیز کو اور سکیلر کو نون ڈریکشنل کونٹیٹیز بھی کہا جاتا ہے اب ویکٹر کو دیکھیں تو چپٹر کا نام آپ کا ہے ویکٹر کو ہمیں ڈسکرز کرنے ہے ایسی فیزیکل کونٹیٹیز جن کے لیے ہمیں مینگنی چونڈ پراپر یونٹ ایز ویلہ دریکشن رکوائیڈ ہو فار دیر کمپلیٹ ڈسٹریکشن کے لیے اس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اگر ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہو کسی بھی کونٹیٹی کے اندر مینگنی چونڈ پراپر یونٹ اینڈ ڈریکشن کی ضرورت ہو تو ایسی کونٹیٹیز کو ویکٹر کونٹیٹیز کہا جاتا ہے جیسا ہے کہ اس کی اگزیمپل کے طور پر اگر ہم دیکھا جائے ڈسپلیسمنٹ کی بات کریں جب بھی ہمیں کسی باڈی کے ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں بتایا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ فائیس کلومیٹر ٹوالڈ نورٹ ٹھیک ہے فائیس مینگنی چونڈ کلومیٹر یونٹ اور نورٹ چونہ بیٹے وہ اس کی ڈریکشن تو اس کا مطلب ہے کہ دیسیز اڈ ویکٹر کیونکہ اس کے ساتھ ڈریکشن آگیا اگر کسی بھی کونٹیٹی کے ساتھ ڈریکشن آجائے تو وہ بیٹے کیا کہلاتی ہے یہ ویکٹر کونٹیٹیز بان جاتی ہے ان کی اگزیمپل کے اندر ڈسپلیسمنٹ ہے اس ویکٹر ایکسریشنیز اڈ ویکٹر ویلاؤسٹیز اڈ ویکٹر مومینٹم اڈ ویکٹر اور سورس اڈ ویکٹر تو یہ ایسی کونٹیٹیز ہیں جو ویکٹر کنسیڈر ہوتی ہیں سکیلر کونٹیٹیز بھی بات کریں تو ایسی کونٹیٹیز ہوتی ہیں جن کی کمپلیٹ ڈسپلیسمنٹ کے لیے جن کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں صرف دو چیزیں ریکوائیڈ ہو میکنیٹوڈ ریکوائیڈ ہو اور پراپر یونٹ ریکوائیڈ ہو ایسی کونٹیٹیز کو ہم سکیلر کا نام دے دیتے ہیں تو دیسٹینس لائک اگزیمپل کے طور پر دیسٹینس کو دیکھا جائے تو یہ ایک سکیلر کے طور پر ٹریٹ ہوتی ہے اور فائیس کلومیٹر ٹھیک ہے فائیس میگنیچوڈ ہے اور کلومیٹر اس کی پراپر یونٹ ہے تو اس کا مطلب اس کی کمپلیٹ ڈسپلیسمنٹ دیسٹینس کے لیے ہمیں دو چیزیں ریکوائیڈ کھی میگنیچوڈ اور یونٹ تو اس کی کمپلیٹ ڈسپلیسمنٹ ہو گئی لیکن واکٹر کے لیے ہمیں تین چیزیں ریکوائیڈ کھی میکنیچوڈ یونٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈائریکشن ریکوائیڈ کھی اس کی اگرمپل میں الیکٹرuuuu الیکٹریکرنٹ الیکٹریکرنٹ is a scalar یہ اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے اس کی سمپلیسیٹی کے لیے ہم لیتے ہیں لیکن یہ سکیلر رول کو فالو کرتی ہے ویکٹر رول کو فالو نہیں کرتی تو الحاضر الیکٹری کرنٹ کو ہم سکیلر کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں پاور سکیلر ہے ڈسٹینس سکیلر ہے سپیڈ سکیلر ہے ورک سکیلر ہے والیم سکیلر ہے ایریا سکیلر ہے یہ ایسی کونٹیز ہیں جو از سکیلر کے طور پر ٹریٹ ہوتی کیونکہ اس چیپٹر کا نام ویکٹر ہے ہم نے ویکٹر کو ڈسٹینس کرنا ہے تو سکیلر کو صرف یہاں پر ایسے ڈیفنیشن کے حال تک ہم نے ڈسٹینس کرنا تھا تو سکیلر کی ڈیفنیشن آپ نے کر لی کہ ایسی فیزیکل کونٹیز ہیں جن کی کمپلیٹ ڈسکریپشن کے لیے ہمیں میکنیچوڈ اور پراپر یونٹ ریکوارڈ ہو تو وہ سکیلر کہلاتی سکیلر کو ایڈ کرنا ہو سبٹریک کرنا ہو ملٹیپلائی کرنا ہو تو عام ارثمیٹک رول کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ویکٹر کے اوپر ویکٹر کو ایڈیشن کے لیے ویکٹر کی سبٹریکشن کے لیے ویکٹر کی ملٹیپلیکیشن کے لیے ہمیں سپیشل رول بنانے پڑتے ہیں ان کو ہم ویکٹر آلجبرا کہتے ہیں اس پورے چپٹر میں ہم ویکٹر آلجبرا کو سٹڈی کرنا ویکٹر کے بارے میں ڈسٹنس کرنا ہے سکیلر کو جسٹ ڈیفنیشن کی حد تک ہم نے ڈسٹنس کی ہے اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے ریپریزنٹیشن آف ویکٹر کہ اگر ویکٹر کو ہم نے ریپریزنٹ کیسے کرنا ہے تو عام طور پر ویکٹر کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں بولڈ فیس لیٹر کے ذریعے سے ایسے لیٹر بک کے اندر ساری کے سارے ویکٹر کوانٹیز کو بولڈ فیس کے طور پر ڈسٹس کیا گیا ہے بولڈ فیس کے طور پر ریپریزنٹ کیا گیا ہے لائک کوئی بھی لیٹر اے سے زی تک ہو تو آپ نے اس کو بولڈ فیس کرنا ہے اس کو بولڈ فیس کے ساتھ ظاہر کرنا ہے یا پھر اور طریقہ بھی ہے اس کا کہ یا ہم ایرو ڈراؤ اباب اور بلو دا لیٹر کوئی بھی آپ لیٹر لے کے لائٹ فیس لیٹر لے کے اس کے اوپر یا اس کے نیچے ایرو ڈراؤ کر دیں تو بھی وہ ویکٹر کی ریپریزنٹیشن ہو جائے گی اور لائٹ فیس لیٹر اگر ہم لائٹ فیس لیٹر کی بات کریں لائٹ فیس لیٹر کیو ہے وہ صرف اور صرف لائٹ فیس لیٹر صرف اور صرف ویکٹر کی مینگنیٹوڈ کو ظاہر کرتا ہے اگر میں ایک ویکٹر ہے تو اس کے دو اسے ہوں گے یہ لائٹ فیس لیٹر جو ہوگا یہ صرف اور صرف مینگنیٹوڈ آف ویکٹر کو ظاہر کریں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے لائٹ فیس لیٹر کو ظاہر کرنا ہو لائٹ فیس لیٹر کسی ویکٹر کی مینگنیٹوڈ کو ظاہر کرتا ہے لیکن ایک ویکٹر کے طور پر کسی ویکٹر کوانٹی کو ظاہر کرنا تو پھر لائٹ فیس لائٹر کا استعمال نہیں کرتے اگر گرافیکل ریپریزنٹیشن میں دیکھیں کہ گراف پیپر آپ نے دیکھا ہوئے گراف پیپر کے اوپر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں ویکٹر کو ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں کہ آپ کے پاس ہم ایک ویکٹر لائنڈ راو کریں گے گراف پیپر ہے اس کے اوپر بگ ڈویجن شو کیے ہوئے ہیں اس لائن یہ ایک ویکٹر لائنڈ راو کی ہوئی ہے اور اس لائن کی جو لینٹ ہے وہ میکنی چور کو ظاہر کر رہی ہے with the help of proper scale scale کی مدد سے ہم اس کی لینٹ کو دیکھ کے اس کی میکنی چور کا اندازہ لگائیں گے اور ایرو کا سائنڈ کو دیکھ کے ہم کیا کریں گے اس کی ڈائریکشن کا اندازہ لگائیں گے اگر ہم دیکھیں ڈائریکشن کو آپ کے سامنے نارت ہوتا ہے بیک پہ اوپر ساؤت ہوتا ہے رائیڈ کے اوپر ایسٹ ہوتا ہے رائیڈ ہینڈ کے اوپر اور لیفٹ ہینڈ کے اوپر آپ ویسٹ میشہ لیتے ہیں تو آپ اس ایرو کے سائن جو ہوگا وہ اس کی ریسپیکٹیو ڈائریکشن کو ظاہر کرے گا اور یہ ایرو کا سائنڈ show that اس ڈائریکشن تو ورڈا نارت